نمسکار دوستوں پردھان منتری نے آج سنسد میں راشمتی کا بھاشن پر دھنباد پرستاؤں کے دوران امید جس بات پر تھی ان کے بولنے کی اس پر اپنی بات رکھی کشوی قانون اور کسانوں کے نام پر چلنے والا اندولن کسانوں کا اندولن کشوی قانون کی خلاف پردھان منتری نے سلسلوار طریقے سے جو باتیں بڑی اور موٹی کہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ دو چار دنوں سے میں کسان قانون کو یا کشوی قانون کو لے کر کے آپ کے سامنے اس کی باریک اور بنیادی باتیں رکھتا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ قانون اگر کچھ سنشودھن کر دیے جائیں کچھ بدلاؤ کر دیے جائیں تو کرانتیکاری ثابت ہو سکتے نہیں دیش میں کھیتی کی حالت سدھر سکتی ہے کسان کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے پردھان منتری نے کیا کہا پردھان منتری نے یہ کہا کہ ابھی تک دیش میں جو کھیتی کے نام پر یوجنائے رہی ہیں اس کا زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ملا جو بڑے کسان ہیں بڑی جوت کے ہیں اب بڑی جوت اور چھوٹی جوت کے کسانوں کا انتر کیا ہوتا ہے میں نے دو تین روز پہلے اپنے پوسٹ میں یہ ویڈیو پوسٹ جو میں آپ کو روز روز دیتا رہتا ہوں اس میں بتایا کہ لگ بھگ 86 فیصدے کسان چھوٹی جوت کے ہیں یعنی کہ دو اکڑ تک کی زمین یا اس کی کھیتی کرتے ہیں دو اکڑ یا اس سے کم کی جوت کے کسانوں کی تعداد کل کسانوں کی سنکھا میں 86 فیصدی ہیں اور ان کے حصے کتنا پیسہ آتا ہے یعنی کہ کھیتی سے ہونے والی آمدنی کا کتنا حصہ ان کے بعد جاتا ہے اور کتنا حصہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو کل کسانوں کی آبادی کا 14 فیصدی حصہ ہیں یعنی کہ بڑے کسان میں چاہوں گا کہ پہلے میں آپ کو پردھانمتری کو سناؤں اور پھر میں اپنے اس پوسٹ کا ٹکڑا سناؤں جو دلوائی کمیٹی کی ریپورٹ کے ادھار پر چھوٹے اور بڑے کسانوں کی آمدنی کے بیچ کا انتر بتاتی ہے ایسے کسان جن کے پاس ایک ہیکٹر سے بھی کم جمین ہوتی ہیں 1971 میں وہ 51 پرسنٹ تھے آج 68 پرسنٹ ہو چکے ہیں یعنی دیش میں ایسے کسانوں کے سنخیہ بڑھ رہی ہیں جن کے پاس بہت تھوڑی سی جمین ہے آج لگو اور سیمان کسانوں کی ملائیں تو 86 پرسنٹ زیادہ کسان کے پاس دو ہیکٹر سے بھی کم جمین ہے اور ایسے کسانوں کے سنخیہ بارہ کروڑ ہے دلوائی کمیٹی جو بیٹھی تھی جس نے یہ کام لیا تھا اپنے ہاتھ میں کہ کسانوں کی آمدنی دو گناہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس دلوائی کمیٹی نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہی تھی اس کو سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسان جو دیش کا ہے دو اکر تک کا کسان اگر 86 پرسنٹ آبادی رکھتا ہے کسانوں کے بیچ کا اور 14 پرسنٹ یعنی 14 پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ دو اکر سے اوپر کے ہیں تو ان کی آمدنی کیسی ہے تو کل ملا کر کے دلوائی کمیٹی کہتی ہے کہ جو 86 پرسنٹ آبادی کسانوں کی ہے اس کے پاس کھیتی سے جو آمدنی ہوتی ہے جہان کیجئے گا کھیتی سے ہونے والی آمدنی کا صرف 9 فیصدی حصہ ان لوگوں کو جاتا ہے جو دو اکر تک کی جوت والے ہیں یعنی کہ 86 فیصدی ہیں اور جو 14 فیصدی لوگ ہیں دو اکر سے اوپر دس اکر سے اوپر وہ کھیتی سے ہونے والی آمدنی کا 91 فیصدی حصہ رکھتے ہیں کھیتی سے آمدنی کا 91 فیصدی آتا ہے اور باقی جو 86 پرسنٹ ہیں ان کے پاس 90 فیصدی آتا ہے یہ بہت بڑا انتر ہے ایک طرح سے جو اسمانتہ ہے دیش کے بھیتر غریب اور امیر کے بیچ وہی اسمانتہ بھارت میں کھیتی کے بھیتر بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جب آپ چھوٹے کسان سمانت کسان اور بڑے کسانوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں یہ ایک ستی ہے میں آج اس لیے آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں اور سنیے مجھے کیونکہ قانون کو لے کر کے دیش کے عام آدمی کو اپنی سمجھ بہتر کرنی کے ضرورت ہے آندولن جن آدھار پر ہوتے ہیں جن کارنوں سے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کی جو سیاست ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے اور ان کو سمجھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم قانون سمجھ لیں اور یہ جاننے کہ یہ کھیتی کے لیے اور کسان کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے ایک بات لگاتار چلتی آ رہی ہے اور آپ کو یاد ہو کہ 26 جنوری کو جب دلی کے بھیتر کوہرام مچا تو اس کے پہلے کی شام راکیش ٹرکیت نے ایک بیان جاری کیا تھا ویڈیو تھا ان کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ آجاؤ ڈنڈا لے کر آجاؤ لاتھی لے کر آجاؤ جھنڈا لے کر کے آجاؤ تمہاری زمین جا رہی ہے یہ زمین جانے کا جو معاملہ ہے چھوٹے کسانوں کو لامبند کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی کام ہوئی نہیں سکتا کہ آپ بنے کی تمہاری زمین جا رہی ہے وہ سیدھا آدمی غریب آدمی جو اپنی جوت اپنی کھیتی سے اپنا گھر پریوار بہ مشکل چلاتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری زمین جا رہی ہے تو آئے گا اس ڈر میں آئے گا کہ شاید سرکار نے واقعی کوئی ایسا قانون بنایا ہے جس سے کس کی زمین جا سکتی ہے اور اس کا پریوار جس زمین سے جس کھیت سے پلتا رہا ہے وہ کھیت کسی اور کے حصے چلا جائے گا یہ ایک پروپیگنڈا ہے پرپنچ ہے اس پرپنچ کو راکیس ٹکیت نے کہا اس کو ہوا دی اور لوگوں کو بلایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کانٹریکٹ فارمین یہاں جمین جانے کا جو معاملہ ہے کانون کے کس حصے میں آتا ہے اس کو بھی سمجھیں ایک کانون کانٹریکٹ فارمین کو لے کر کے ہے کانٹریکٹ فارمین کسانوں اور کانٹریکٹر وہ کوئی بڑی کمپنی ہو سکتی ہے کوئی بڑا ساہوکار ہو سکتا ہے لیکن کانٹریکٹر اور کسان کے بیچ یا کسانوں کے ایک بڑے سمو اور کانٹریکٹر کے بیچ میں سمجھوتا ہوگا اور اس سمجھوتے میں تیہ ہوگا کہ یہ فصل جو ہوگی اس کا دام کیا ہوگا یعنی کہ پیداوار سے پہلے فصل جب آئے گی اس سے پہلے بوائی کے سمجھ یہ تیہ ہو جاگا کہ اس سے جو پیداوار ہوگی اس کا دام کیا ہوگا اس کا قیمت کیا ہوگا اس کا باؤ کیا ہوگا اس میں زمین جانے کا کوئی معاملہ نہیں بنتا اس دیش میں کانٹریکٹ فارمین پچھلے تیس سال سے چل رہی ہے ڈابر بہت زمین پر کانٹریکٹ فارمین کرتا ہے پتنجلی کرتا ہے برٹانیا بسکٹ کی کمپنی کرتی ہے بہت ساری ایمین سیز اور نیشنل کمپنیز کانٹریکٹ فارمین میں ہیں گجرات میں مہراش میں آنپردیش میں یہاں تک پنجاب حریانہ میں بھی کانٹریکٹ فارمین میں ایک ہی جو معاملہ ہے جس پر سرکار کو ویچار کرنا چاہیے اس میں بدلاؤ کے ضرورت ہے انپٹ کاسٹ اگر کھیتی کی لاغت میں کمپنی جو آر یہ کھیتی کرنے کے لئے اس نے بیز ڈالا پانی ڈالا خاد ڈالا رسائن ڈالا بہت کچھ کرنے کے بعد اگر فصل کسی وجہ سے مر گئی اور جو لاغت تھی اس کا دام بھی نہیں نکل پا رہا ہے تو جو نقصان ہے اس کی بھرپائی کسان نہیں کرے گا سرکار کہتی ہے کہ کسان نہیں کرے گا لیکن اس کو قانونی عظامہ پہنایا جانا چاہیے تو پدھان منطری جو کہہ رہے ہیں اور کانٹریکٹ فارمین کو لے کر کہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی ان دونوں باتوں کا لب و لباب صرف اتنا ہی ہے کہ کسان کو سرکشت رکھنے کے لئے اس کے اہیتوں کو بہار رکھنے کے لئے بس دو ہی چیزیں کانٹریکٹ فارمین میں کرنی ہے یہ تیری زمین جاری ہے یہ تیری زمین جاری کا جملہ ہے یہ جملہ بسکلی فریب ہے تو آپ ایک کی یحتائی کر دیں کہ کسان انپٹ کاؤسٹ پر ہونے والے نقصان کی بھرپائی نہیں کرے گا پہلا اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کسان اور کانٹریکٹر کے بیچ میں کوئی بھی لفڑا ہوتا ہے یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے کوئی ویواد ہوتا ہے تو اس ویواد کا نپٹا جیسے کسان ماں کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹری ایم کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے وہ پرشاستنی کے معاملہ ہے عدالت میں جانا چاہیے تو وہ عدالت میں چلا جائے تو کسان کو کم سکنس باتا یقین ہو جائے گا کہ نہیں اگر ہمارے کمپنی کے بیچ میں باستہ اخفیار کرنا چاہیے یہ بہت واجب سی بات ہے اور ہونے والے نقصان کھیتی میں ہونے والے نقصان کی بھرپائی کسان نہیں کرے گا تو یہ زمین جا رہی ہے یہ والا معاملہ پورا ختم ہو جائے گا اور پردھان منتری جو کہہ رہے ہیں کہ دیش میں ابھی تک انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا کہ جب حرید قرآن تیر شروع ہو رہی تھی تو لال بھادو شاستری کے لئے کتنی پریشانیاں آئیں کابنٹ کی میں کوئی آدمی کرشوی منتری بننے کو تیار نہیں یوجنا آئیوگ ناراض کابنٹ ناراض سرکار کے لوگ ناراض سارے سانسد ناراض کی کسان ناراض ہو جائے گا تو ہمارے راجنیتی ڈوب جائے گی اس کے بعد بھی دیش کی خاطر کسانوں کی بہتری کی خاطر اناج کی پیداوار زیادہ ہو اس کی خاطر لال بھادو شاستری بطور پردھان منتری انہوں نے حرید قرآن تھی کی شروعات کی اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیش اناج کے معاملے میں آتن نربھر ہے یہ جو قانون ہے بکول پردھان منتری یہ قرآن تکاری ہے کسانوں کی ستی ان کی مالی حالت اور کھیتی کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے اگر اس میں کوئی بدلاؤ سمیہ کے ساتھ محسوس ہوتا ہے تو بدلاؤ کیا جائے گا لیکن اس کو عمل میں آنے دیجئے ہر قانون میں دو سال پانچ سال کے بعد کبھی دو مہنے دو تین مہنے کے بعد سودھار کرتے ہی کرتے ہیں ہم کوئی سکیٹی کا بستہ میں جینے والے لوگ چھوڑے ہیں جی جب اچھے سودھاؤ آتے ہیں تو اچھے سودھار بھی آتے ہیں اور سرکار بھی اچھے سودھاؤں کو اور صرف ہماری نہیں ہر سرکار نے اچھے سودھاؤں کو سکار گیا یہی تو لوگتنطر کی پرمپرہ ہے اور اس لیے اچھا کرنے کے لیے اچھے سودھاؤں کے ساتھ اچھے سودھاؤں کی تیاری کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے آج نہیں تو کل جو بھی یہاں ہوگا کسی نے کسی کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا آج میں نے کیا ہے گالیاں میرے کھاتے میں جانے دو لیکن اس اچھا کرنے میں آپ جھوڑ جاؤں برا ہو میرے کھاتے میں اچھا ہو آپ کے کھاتے میں آؤ مل کر کے چلے اس قانون میں میں لگاتار اس کو پڑھتا رہا ہوں اور اس کا ہر حصہ لگ بھگ ہر حصہ میں نے دیکھا ہے جانا ہے پڑھا ہے اس پر وچار کیا ہے اور میں اب بھی آپ کو دعوی سے کہہ رہا ہوں کہ تین سنشودھان کے بعد یہ قانون دیش میں کھیتی ہر مزدوروں کے لیے نہیں کسانوں کے لیے اور ہونے والی پیداوار کے لیے دیش کے عرض ویوستہ کو کھیتی کے ذریعے مضبوط کرنے کے لیے بھی بہترین ہے پہلا کی ایم ایس پی تیہ کر دیا جانا چاہیے دوسرا کانٹریکٹ فارمی میں انپوٹ کاؤسٹ پر ہونے والے نقصان کی بھرپائی کسان نہیں کرے گا اور تیسرا کہ کسان اور کانٹریکٹر کے بیچ میں ہونے والے ویواد کو کوٹ میں جا کر سجھایا جائے گا اس کے بعد یہ جتنے بھی ویواد ہیں پردھانمتری کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ اس دیش میں آ گئے ہیں جو آندولن جیوی پڑ جیوی ہیں اور ہو سکتا ہے چونکہ رازنیت میں آندولن سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگ بہت سارے سنگٹھن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی منشاہ ہوتی ہے ان کے اپنے فائدے ہوتے ہیں ان نیت فائدوں کے لیے وہ کئی طرح کا پرپنچ گڑھتے رہتے ہیں اور کئی طرح کے آندولن کو ہوا دیتے رہتے ہیں تو طاقت دیتے رہتے ہیں لیکن دیش کے کسانوں کی جو بڑی آبادی ہے بارہ کروڑ کی جو پردھانتے کہہ رہے تھے اگر آپ ان کی سوچیں تو یہ قانون اپنے کچھ ضروری سنسودھنوں کے ساتھ بہترین ہے ملک کے لیے آوشک ہے اور ان آندولنوں کے پیچھے جو بھی کارن ہے جو بھی وجہ ہیں بطور پترکار اور بطور ناغرک میں نہ سرکار کے حق میں اپنی بات رکھ رہا ہوں نہ آندولن کاری کسانوں کے خلاف رکھ رہا ہوں میں صرف اس لحاظ سے اپنی بات رکھ رہا ہوں کیونکہ اس دیش میں کسانوں کی جو بڑی آبادی ہے چھاسی فیزدی کسان جو بارہ کروڑ کے آس پاس کی آبادی بنتی ہے ان کے حق میں یہ ہے اس لیے اس قانون کے بارے میں جاننا سمجھنا اور پردھانمتنیا جو کچھ بھی کہا اس کو بار بار سننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے میڈیا آپ کے ملاقات کل پھر ہوگی ماملہ نہیں آگا مددہ نہیں آگا سوال نہیں آسکتا ہے لیکن تب تک کے لیے نمسکار